ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ نسرت کے تصور سے کہتے ہیں اسباب نسرت کے تصور سے نہیں کہتے ہیں میری بات ذرا غور سے سنی پڑی سبحان اللہ یہ نسرت سے متاثر ہے حالانکہ بینا نسرت اثر نہیں ہے اسباب نسرت اثر ہے اس سے متاثر نہیں ہے نسرت اثر نہیں ہے اسباب نسرت اثر ہے جب اسباب نسرت کا تاثر پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے دروازے کھول دیں گے یہ کیا سبب نسرت کا کہ نسرت کا سبب یہ تھا کہ صحابہ اس شتان پر سب جمع ہو گئے یہ ساری بات یہ سمجھانے کے لئے آج کر رہا تھا کہ جب کوئی بات پیش آئے تو سارے کام کرنے والوں کو اس پر مجتمع ہو جانا چاہیے یہ نہیں کہ وہ تو تمہارے سوری جی کے حلقے میں ہے وہ تو تمہارے درمیانی حلقے میں کمستہ ہے اسی سوچ دیں تو میں سب کوئی پھاڑ کر رکھیں کتنا بھی دلی بڑا ہو جائے اس کے دو مشہرے کبھی نہ کیسے چاہے تمہیں کسی بھی طرح نہ پڑے تمہارا سارا دل لگ جاوے مشہرے مانے میں سارا وقت اللہ کے راستے بھی اس لئے شمار ہوگا کہ اجتماعیت کو باقی اجتماعیت کو قائم رکھنے والا اللہ کے ہن سب سے زیادہ محبوب ہے ہائے سوچو دوسری جب ایک مسلمان کے آگ دکھنے پر اس کی آیادت کے لئے جانے پر ستر ادا پرشتے ساتھ رہتے ہیں تو ایک مسلمان کا دل خوش کرنے اور اس کے ساتھ مشہرے مشہرے ہونے کے لئے جانے پر کتنی بدد وطاقی ہوگی ایک آپ آگ پر میں آگ آجاتی ہے آپ آجاتی ہے اسے فرمایت آگ دکھنے آگئی چھوٹ کسی کو لوگ تو قائم رشمہ نگا کے بیٹھتے ہیں یہ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے ورنہ اس کو جو جائے گی یہ بھی عقیدے کا فساد ہے یہ بھی عقیدے کا فساد ہے کیونکہ ہر تھی اللہ کی طرف سے بڑا حراست آتی ہے یہ یوں بھی مسلمان کے آیادت نہیں کرتے کہ آیادت کریں گے تو بیماری ہمیں نہ لگ جاوے ہر جب تیرے ساتھ ستر ادا پرشتے ہیں تو کیسے لوگ بھی ماری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کی پلیٹموں کے کھانے میں جزامی شریک نہ ہو جائے جس کو جزامی بھی ماری جس کو کھوڑ کا فرض ہو جب تک وہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے ہمارے تفرق نے خبر نہیں کتنی برکتوں کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیت نہیں بڑھتا کھانا کافی نہیں ہوتا فرمایا کہ تم الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے ہوگئے یہ تو اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اگر ایک امبے کے لوگ ایک امبے کے لوگ الگ الگ پلیٹ میں کھا رہے تو اس سے اگر برکت بند خدم ہو سکتی ہے تو اگر عملہ مجتمع نہیں ہے تو کتنی برکت خدم ہو جائیں گے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز میں مجید ہے کسی انسان کو حقیر من سمجھو کسی انسان کو حقیر من سمجھو اور کسی مسلمان کو حقیر من سمجھو کیونکہ ایک مسلمان کا بقام بیت اللہ سے اوچھا ہے مانا علیہ صاحب ہمتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی بھشت کیا کرو گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی بھشت کیا کرو گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی بھشت کیا کرو کیونکہ ایک مسلمان کا بقام بیت اللہ سے اوچھا ہے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی وہ چلے گئے کسی ضرورت کیلئے چلے گئے کسی ضرورت کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسار مہادرین کے ساتھ عرفات کے میدان میں نکلنے کو دیر ہو رہی نکلنے کو دیر ہو ہی جا رہی بہن چلو کہنے ابھی نہیں بہن چلے کہنے ابھی نہیں دیر کے بعد حضرت عسامہ تشریف لائے آپ ان کی انتظار میں تھے حضرت عسامہ یہ حالت ناک ان کی پچکی ہوئی چہرہ پہ چھے چکے داؤ اور کالا رنگ اہل یمن نے یوں کہہ دیا کہ لوگ اس کی وجہ سے اتنی تاخیر کی چلنے میں چنانچہ اہل یمن صرف اس نے مرتض ہوئے کہ حضرت عسامہ کو حقیر سمجھنا پوچھا گیا کہ اہل یمن کے انتظار کا کیا سبب ہوا کہ اہل یمن کے انتظار کا سبب حضرت عسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا کہ اس کا بڑے بڑے صحابہ سارے انتظار میں ایک چھوٹے سے اس کے لیے تو میں نے عارف کیا